السلام علیکم ناظرین پاکستان کرکٹ شائکین کے ساتھ آج کس ویڈیو میں بڑی اپ ڈیٹ شیئر کرتے چلیں ناظرین پاکستان کرکٹ فینز کے لیے سیٹی نیوز ہے یہ ہے کہ پاکستان اور نیوزیلین کے درمیان پہلا ونڈے میچ منسوخ ہو چکا ہے ناظرین پہلا ونڈے میچ منسوخ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ناظرین آج کے اس ویڈیو میں ہم مکمل ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان کیا دوسرا ون ڈے میچ ہو پائے گا یعنی مکمل اپ ڈیٹ کے ساتھ اگاہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نبی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر پہلی مرتبہ وزیٹ کر دیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کیو کرکٹ کے حوالے سے تمام تیر اپ ڈیٹس وقت پر ملتی رہے تو ناظرین آپ کے بتاتے جنہیں پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی دونوں سریزی منسوخ ہو چکی ہیں جیہاں ناظرین آپ کے بتاتے جنہیں کہ پاکستان نیوزیلینڈ کے درمیان ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی سریز کی منسوخ ہونے کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے ناظرین آپ کی بتاتے چلیں پہلے سب سے بڑی وجہ جو شوک کرائی گی تھی کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو پہلا ونڈے میچ منسوخ ہوا ان کی سب سے بڑی وجہ جو شوک کرائی گی تھی کہ نیوزیلینڈ کے تین کھڑائیوں کا کوئر ٹیسٹ پادیٹ جس کی وجہ سے پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ونڈے میچ نہ ہو سکا ناظرین آپ کیوں سب سے بڑی اپ ڈیر سے اگاہ کرتے چلیں اب پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی دونوں سریز نہیں ہوگی کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم نے صاف انکار کر دیا پاکستان کے ساتھ ونڈے اور ٹی ٹوئنٹی سریز کھیلنے کے لیے جیہاں ناظرین آپ کی بتا دی جنہیں پاکستان کرکر شائکین کے لیے بڑی افسودہ خبر یہ ہے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم آپ اپنے وطن واپس روانہ ہو رہی ہے جیہاں ناظرین پاکستان کے ونزیر اعظم عمران غان اور پاکستان کے وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی پاکستان کی سریز کے لیے نیوزیلینڈ کی جو ونزیر اعظم ہے ان کو فون کیا مگر وہ مطمئن نہیں ہوئی سب سے بڑی وجہ انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی کے جس کی بنا پر انہوں نے سیکیورٹی کے خشات کی بنا پر پوری سریز کو ملتوی کر دیا ناظرین بڑی ہی افسوس نائی خبر ہے پاکستان کرکر شائکین کے لیے کہ آج کے سریز ملتوی ہو گئی نیوزیلینڈیو تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ نکبان